بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بنانے جا رہی ہوں افغانی شوارما رول بہت مزیدار ذائقہ ہوتا ہے بہت کم ٹائم میں اور بہت زبردست تیار ہوتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ میں میں نے فن کے لیے کچھ بلوپرز بھی رکھے ہیں تو وہ دیکھنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مومزی ریسپیز کو سبسکرائب اب اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے چار کپ میدے کے لینے ہیں کپس کا سائز بھی دیکھ لیں ان چار کپ میدے سے چھے سے ساتھ افغانی شوارما رول آسانی سے بن جائیں گے جن لوگوں کو تعداد میں کنفیوزن ہوتی ان کے لیے یہ میں نے بتایا ہے آسانی ہوتا کیوں نے ایک چمچ بھر کر نمک کا ڈالا ہے ایک چمچ زیتون کا تیل شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ بھر کر نیم گرم دودھ کا میں نے شامل کیا ہے اور اب باقی میں پانی سے اس کو گون دوں گی اس کو پہلے مکس کر رہی ہوں اب میں نے اس میں نیم گرم پانی شامل کر رہی ہوں اس ڈو کو بنانے کے لیے دیکھیں نیم گرم دودھ اور نیم گرم پانی سے ڈو بہت ہی سافٹ بنتی ہے بیکنگ پاورڈر اور جیسٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور روٹی بہت ہی ملائم بنتی ہے شوارما کے لیے یہ دیکھیں ناظرین ڈو تیار ہو چکی ہے میری اب میں ہاتھ میں آئل ڈال کر اور اس برطن کی آئلنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس ڈو کو اسی برطن میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تب تک ہم اپنی چکن کی طرف بڑھتے ہیں یہ چکن لی ہے میں نے اور اس کے پتلے اس طرح سے پارچے کاٹ لینے ہیں اس کے بعد اس میں پانچ ٹیبل سپونز دہی کے شامل کرنے ہیں مسالے دیکھ لیں اس میں جو ڈالنے ہیں آدھا چمچ نمک کی جائے گی ایک چمچ اس میں پسی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے ایک چمچ پسا ہوا سوکھا دھنیا آدھی چمچ اس میں دادر مرچ ڈالنی ہے اور چوتھائی چمچ حلدی کی ایک چمچ کالی مرچ اس کو مکس کر لیں اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیس ڈال دیں اس کو مکس کر کے اور آدھے گھنٹے کی میرینیشن کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں جب تک ہم چلتے ہیں شوارما سوس کی طرف اس کو بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں پانچ سے چھ ٹیبل سپونز دہی کے اس میں چار ٹیبل سپونز مایونیز ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس میں پسا ہوا پودینہ اور دو چھٹکی نمک ڈالنی ہے یہ افغانی شوارما سوس بن کر ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنے کم ٹائم میں یہ تیار ہو گیا ہے اب جو چکن رکھی تھی اس کی جانب بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں نے اوئل لیا ہے اور اس میں چکن ایڈ کر دی ہے اس چکن کو اسی طرح سے پکا لینا ہے میڈیم فلیم پر میں چکن کو پکا رہی ہوں اس میں وہ ہی پانی ڈالا ہے میں نے جو میری نیشن کا تھا وہ اور اس کے بعد اس کو میں ڈھک رہی ہوں پانچ سے سات منٹ اس کو میں ڈھکوں گی تو یہ چکن بلکل پک کر تیار ہو جانی ہے اب اس کا میں نے ڈھککن اٹھایا ہے یہ دیکھیں چکن یہ ریڈی ہو چکی اب اس کو ہائی فلیم پر میں بھون رہی ہوں اس کو دوسرے بال میں شفٹ کر دیتے ہیں اب دوسری جانب بڑھتے ہیں اپنی ڈو کی طرف یہ میں نے نارمل سائز سے تھوڑے چھوٹے پیڑے تیار کیے ہیں اس کے بعد میں نے تین سے چار چھٹکی میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اب میں روٹی بنانے جا رہی ہوں اچھا یہ ٹپے خاص یاد رکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں بیکنگ پاورڈر اور ییسٹ کے بغیر ہی آپ کی میدے کی ڈو نرم بنے روٹی نرم تیار ہو تو پلیز میدہ کم سے کم ڈسٹ کریں کیونکہ زیادہ میدہ ڈسٹ کرنے سے روٹی اکڑ جاتی ہے اور کڑک بھی بنتی ہے اس روٹی کو میں نے باقی ہاتھ پر بڑھا کیا ہے اور اب میں اس کو توے پہ ڈال رہی ہوں گرم کیا ہوئے توہ اچھا میڈیم فلیم پر اس روٹی کو پکانا ہے اور ایک سائٹ سے صرف دو منٹی پکانا ہے اوور کک بھی نہیں کرنا روٹی کو اب اس کو پلٹا رہی ہوں یہ دیکھیں بغیر ییسٹ کے اور بیکنگ پاورڈر کے کتنی فلفی روٹی بنی ہے کتنی پھول رہی ہے یہ بس جو ٹپ پتہ آئیے وہ یاد رکھیں آپ کی روٹی نرم بنے گی اسی طرح سے میں ساری روٹیاں تیار کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب بڑھتے ہیں اس شوارما کی فلنگ کی طرف سب سے پہلے اس میں سوس لگا دینا ہے اس کے بعد اس میں میں نے چکن ایڈ کی ہے اچھا سوس اور چکن کی کونٹیٹی اپنے تیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ بھلے کر لیں مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس میں سبزی رکھتے ہیں یہ لمبی کٹیوی شملہ مرچ ہے اب اس میں لمبی کٹیوی پیاز ڈال دی ہے اسی طرح سے ٹماٹر ڈال دیں یہ بندگو بھی اور یہ آخر میں گاجر اس کے بعد انڈ میں اس میں اوریگینو پاورڈر تھوڑا سوپ پر سے ڈال دیں اور تھوڑی سی یہ دادڑ مرچ اچھا دادڑ مرچ لال کٹیوی مرچ کو کہتے ہیں اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے اور اس کو میں نے ٹوٹ پکس سے سیل کر لیا ہے ٹوٹ پکس بہت بڑی بڑی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اچھی نہیں لگتی ان کو توڑ کر یوز کر لیں دیکھیں سبحان اللہ کتنا مزے کا تیار ہوئے موں میں پانی آ رہا ہے دیکھ کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مومزی ریسپیس کو سبسکرائب کریں اب ہم یہ کھانے کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ نیم گرم ہی ڈالنا ہے کہیں بہت زیادہ گرم نہیں ڈال دیں یہی روٹی پاکٹس ہے لیکن اس کے بعد اسے مکی دے دیں مکی کا میری خیال سے سمجھ نہیں آئے گا چلو پھر سے موسیقی